اتنوں امائی شاہ صدیقہ فرودیاں نے میں گھر دے اندر چرکھا پہ کتنیاں چرکھا پہ کتنیاں میرے سامنے میرا لجپال اپنی جنیدی مبارک نو خود سیرے خود میرے آقا سیرے نے تو گھر چاکے افسر بن جانے ہیں تو کہنے میں نو پانی دا گلاتی بیوی دیا کے دوے میری چھتی بیوی پالش کرے میرے کل دیتا وقت بھی کہ میں اچھو درییاں کہ میں آپ بھی کرا بے تیرے نبی دی سیرت کیے میرے مصطفیٰ دا طریقہ کیے میرے مصطفیٰ دا عمل کیے یا قدر کانا لکن بھی رسول اللہ گی اس وقت و حسانہ میری آقا دی سیرت میں ایک میرے بلیا میری آقا دے گردہ محول کیے امائی شاہ صدیقہ فرما دیانے میں بیٹھی ہوئی یہاں آقا پری جتی مبارک نو اپنے نلین پاک نو کنڈرینے سوئی دینال یا کسے چیت نہ کنڈرینے دے خجورتی پیشانی مبارک دے پسی سے آئے ہیں پسی نے دے قدرے تپکرینے امائی شاہ صدیقہ فرما دے گا جو ہی مبارک نو کنڈرینے چرکھا بل گیا چرکھا بل گیا چرکھا بل گیا کیا نے چرکھا بل گیا میں خضورتے تیرے مبارک بڑک تک تکیلا کے دیکھ رہی ہیں میرے آقا دے میرے والے دیکھ کے مسکرہ کے فرما دیں آئیشہ کی گلے آئیشہ کی گلے دے میرا وجدان کے اندر آئیشہ کی کنڈرینے تیبا بل موم تیبا بل موم آیا اکیس سنب دونک نے او دو جا فیرے دی تو کوئی ذلفان شلو ہو او بولو شہیدو اے پجری ہوتا یار بولیا کرو خدا دیو بندے ہو جدو جسی چپ میں بڑا آزمایا بولیا بندہ نہیں مردہ بندہ جدو جاندہ چپ کر کے جاندہ تجھے سبحان اللہ کر دیا بندہ شہید ہو جائے پڑھ دیا دی تو تکیمہ بود کریے جا اے پچھلے بھی بولو آزما اللہ تعالی سلام کہ میں صدقے سے کوئی بان جاوا کہ نیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احشہ کی گلے آتیا آپ تصبر تکنیانے کوئی ذلفان چلے او چلے اس سارا جگہ اے بہو سنا پرمت نیتو تھلے او تھلے محضور نے فرمایا آئیشہ کی گلے تھی آپ نے تصبر تکیتا ہے جملہ دے لگا ہم آئیشہ صدقہ فرمادین سونے یا ہوں پڑھی پیشانی تجڑا کترہ دے گرے انج پیلک دے ہیں جس طرح آسمان تو ستار زمین تیارے یعنی میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے آقا دے گردہ محول کی میرے آقا دے گردہ محول کی یہ میں تو چودری بان کے گھر بیٹھ جائیے ایک بڑی گھر نہیں میرے کریم تلج پالا کا دی سیرت کی گردے پر تنگی دھول ہے کھانا خود پکا لینا جوتا خود تیار کر لینا کپڑے خود تیار کر لینا کپڑے خود تیار کر لینا یہ میرے آقا دی سیرتیں نو دے رہا ہوں میرے مصطفی کریم دے غلم سب تو پیلا جڑا سب تو پیلی جڑی تنگیل اپنی بی بی نو کہنا خبردار میری مانو خود کے سونے 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 میرے پیود پیر دبا کے سونے 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 میری پہنا دا خیال خیال نہیں یہ پہلی تنگیل تھی وہ دیئے گریں وہ دیئے گریں ع ڈیئے نا یاد رکھ میرے گاہ ماد حق تیری جگان تیری بیوی دے ذمہ تیری تابہ داری ہے اگر تیری تابہ داری کرتی اگر نہیں نہ کرتی تیری ماد پیر نہیں کرتی اگناگار نہیں اگناگار نہیں کیونکہ ہوتی ذمہ داری تیرے تقسی اگر کرا رہے ہیں اگر کرتی اصل خاندان نہیں ان نسلی تیر حقیقی خاندان دیو رہا جدوں سایہ خریق عمر مدینے دی گلی گو دنیا تھی انسان موسان موسان کوئی آج جا رہے ہیں لوگ کاندے جنازے سکت لیا دے چکنیاں دور و وقت نہیں کہ ساڑے ہوئی یہ ستنی جنادے جانا ہے اس کلام دے اندر بہت خوبصورت دعا ہے اور نا تے نا تے ذرا دیرہ دلیتے کھول کے سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا بڑی پیاری دعا ہے جدوں وقتیں نزاہ ہوئے عالم کی ہوئے تصورت نو بڑا خوبصورت نابیان کیا اللہ تعالی نوہ آیاتی دوے اور دین دنیا 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 ہے کام بیان بیان سرف رات فرمائے ذرا زرا خوبک سنے آج جدوں سایہ خریگوں میں مدینے دین کلیگوں میں جدوں سایہ خریگوں میں مدینے دین کلیگوں میں نبی دی پاک چوکھٹے دیر ختم زندگی نبی دی پاک چوکھٹے دیر ختم زندگی دگیگوں میں پھر کہلو جدوں سایہ خریگوں میں مدینے دین کلیگوں میں نظر جالی تے دکی جاوے پڑا سوڑے دیا نا تا نظر جالی تے دکی جاوے پڑا سوڑے دیا نا تا نسد کے یا رسول اللہ اجمل آیا آخری نسد کے یا رسول اللہ نظر جالی تے دکی جاوے نظر جالی تے دکی جاوے پڑا سوڑے دیا نا تا نسد کے یا رسول اللہ نسد کے یا رسول اللہ اجمل آیا آخری جدوں سایہ خریگوں میں مدینے دین کلیگوں میں نبی دیپا کی چوکھٹے دے ختم یہ زندگی ساریاں 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 طریفان اس ذات بابا 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 توازدے جس نے لفظ کن کہ کے ساری مخلوقوں بنایاں اور حدوں بے حد درود اس ہستی دے جس ہستی دے خاطر اللہ نے کل کائنات میں سجایا حدوں بے حد درود اس ہستی دے جس ہستی دی بارگاہ اندر سترہ ہزار فرشتہ صبح سترہ ہزار فرشتہ سامی درود اسلام تے گجرے کشت کرنا ہوں اور جڑا ایک کور آجندہ کیامت تاکو دی باری کیامت تاکو دی باری نہیں ہوں نہیں تیرا جدو دل کرے جدو دل کرے بھلاوا ہے تو تکم دین ترجند فرشتہ انو ایک کورا موقع ملے لے ایک کورا جڑا آنگا دوبارہ انہوں نے ساری زندگی موقع نہیں مل میں صدا کروان جا حضور تی زادہ تی قدر جدو دی بھلاوا ملے جو درود تھرک کڑے پڑے 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 ایک شنافت کارڈے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ میرے لیڑے ہوگئے گا دنیا تے کسرت سن میرے تے دروت پڑھتا ہو دروت و سلام پڑھنا لہ بندہ بڑی اہم گھر چھنے آج دروت و سلام پڑھنا لہ بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے یاد رکھا جی میری گالنوں دروت و سلام پڑھنا لہ بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے بے نمازی ہو سکتا ہے دنیا تے گناہ کر کے تے گناہ گار وہ کہلوا سکتا ہے پاپی گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن ایک گل یاد رکھا جی حضور پیار پیار نالا حضور تے دروت پڑھنا لہ بندہ بھئی معلی معلی وہ دی وجہ کی ہے وہ دی سب سے بڑی دلیلیں گا لے وہ اپنے نبی تے دروت ہی پڑھ رہا تھے سلاس کلاسے اور دروت و سلام پڑھنا یہ حضور تی محبت تی علامت تے تے بندے تے امام دار ہونتی نشانی میرے کریم تلج پالا کا نشاہ تمائیا میرے غلاموں جڑا بندہ میرے تے دروت پڑھنا پڑھ گیا سمجھو جنت دا رائی پر 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 گیا میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دیارے جمعے والے دیارے میری ذات دے اسی مرسپہ درود پڑھ دے اسر دی نماز دی نماز اپنی ماجہ شریف کی حدیث ہے فرمایا اسی مرسپہ اسر دی نماز پڑھ گے اس سے جگہ دے بیٹھ گے اسی مرسپہ درود پڑھے پڑھے ضروری نہیں کہ وہ درود ابراہیم پڑھے کہہ دنے کہ اے پڑھے دیا نہ پڑھے کوئی بھی درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے درود ابراہیم بھی درود ہے السلام علیکم یا رسول اللہ یہ بھی درود ہے کوئی بھی درود پڑھا ہوں آسان لگتا ہے جڑا دی نماز پڑھ کے اس سے جگہ دے بیٹھ گے میری سونی شرکار نے ارشاد پرمایا کریم ارشاد پرمادے نے جڑا بندہ اسی مرتبہ درود و سلام پڑھ دائے میرا رب اسی سال نہ دے گنام با فرما دے کتنی آسان جگہ دے صرف چار تو پانچ یا دس مرد لگتا ہے اتھے بیٹھ اسی مرتبہ درود پڑھنا ہے اور ایک اور حدیث سنو میری سرکاریں بدینہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام تھی کتنی برکتا ہے توجہ کرنا درہ توجہ کرنا ایک دن حضورت شریف فرماد تے چاروں مقرم فرشتی آزو چار مقرم فرشتی ہیں پتہ کڑے 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 حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل حضرت میکائل حضرت اسرائیل جبرائیل میکائل اسرافیل اسرائیل چار بڑے فرشتی ہیں انہیں سارے ہاتھ سردار دانا جبرائیل تے جبرائیل آپ کے احضورت دی بارکت کرتے ہیں سونا میں اللہ دی بارکت دے دعا کی تھی صحابہ درہ تنا سید نے سہدیس نے لکیا عرض کرتے ہیں کہ اللہ دی رسول میں اللہ دی بارکت دے دعا کی جیڑا بندہ ٹوارڈا غلام ٹوارڈا امتی ٹوارڈا گوبت کرنا ایک دیاری وچ دس مرس بار ٹوارڈی ذات کے ضرور پڑے گا میں رب دی بارکت دے دعا کرنا کل قیابت دا دن ہوئے گا اتنو پل سرات ہوئے گا اور ٹر لگے گا کہ میں اللہ کو لئے دعا تفیق مگنا اللہ منو تفیق دوے میں اپنے آپ نورانی پر آتے بٹھا کے پہل سرات انہوں پار کرا ماتا حضور نے فرمائے بارکت دا اسے بعد میکائل 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 از کردنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ ٹوارڈی ذات کے ضرور پڑے گا دس مرتبہ کے دعا ریوے گا اے اللہ دی رسول میں اللہ دی بارکت دے سجدہ کرانگا اللہ دی بارکت دے میکائل کہنے اللہ دی رسول میں خلق قیمتہ دین ہوئے گا تے انہوں جنت وچ خوزے کو سر کو سراف ایسا کرانگا کہ قدی انہوں پیاسے نہیں لگے صبحانہ اللہ کیاں دے جہو یاد جہو گے تو فرمایا اس رفیل کہہ لگے یہ نا سور پھنکن ہے کہہ لگے لگے رسول گڑا ٹوارڈا غلام ایک دیاری وچ ازادتے دس مرتبہ دروت پڑے گا میں اللہ دی بارکت دے سجدہ کرانگا حد تا وہ کی رہ لگ اچھتا کہ جنہی دیر تک وہ دی بخشش نہیں ہو جائے گی میں سیری نہ چھکا وہ دی بخشش نہیں ہو جائے گی میں سیری نہ چھکا آئے دے ہون اوہ فرشتہ بولے لگے جڑا دے ہے ملک اللہ ازرائیل ازرے کردے جڑا ٹوارڈا غلام ٹوارڈی زادتے دس مرتبہ ایک دیاری وچ پڑے دے میں او دیرون انج کبز کرانگا جس طرح انبیاء دیرون کو بز کریں اے ساریاں برکت اگا دیئیں انجی انجی درود و سلام اے سارے ہر کے ذرا دوسرے پڑھو نہ دا گئے اے پتا چلے گے چار بندے بیٹھے نے مسجد دے پڑھو سارے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ میرے مصطفی کریم دے علاموں رمضان المبارک کا تھار مروز ہے کنوار ہوز ہے تھار مروز ہے تھار مروز ہے تھار مروز ہے میں پچھلے جمعی عرض کی کسی کے رمضان المبارک ایک تاریخ رکھتے رمضان المبارک بندر بہت زیادہ اہم امور اوئے نے اور بہت زیادہ حضر دیا وشال بھی ہویا ہے میں پچھلے صاحب کا گیرے بیانات سنونا دندہ زمین کرتا رہا سکیدہی کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ آبدہ وصال باقمال تین رمضان المبارک مبارک پھر دس رمضان المبارک امہات المومنین اما خدیجت الکبرہ وصال اور فتح مقاود روش ستارہ رمضان المبارک غزوہ بدر اسلام دی پہلی حاکت بات سلام دی پہلی جان اور نال امہات المومنین حضرت سکیدہ سکیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آبدہ وصال آج دی نشست دے اندر دو موضوعات ملو ہوئے گی ایک سیدہ تنیس خدمت اندر چند عقیدت فل پیش کرنے یہ میرا پہلا موضوع میں ریکارڈ کروارہ ہوں اس سے پہلے بیان کیتا ہوئے کہ ریکارڈ نہیں اور دوسرا جنگے بدر دیا والے انشاءاللہ کوشش کرانگے محقود وقت اندر چند چیدہ چیدہ اللہ اللہ تعالی حق بیانی کرن دی اور ہم سن سرعہ کی عمل پیرا ہوں دی تو میں آمین کریں لو جی گفتگود آغاز بلہ تمید ہو گیا قرآن بجیر دو تین وقامات تو آیت کریمہ پڑھ پڑھ آپ تسام نے تلاوت کتنے انہ دا وفہوم ترجمہ آپ پیش کرنا سورہ احضاب کے اندر اللہ اشاتھ مد ہے یا نساء نبی لستن ناکہ دین نساء زم اے نبی دی وی آر نبی دی اور تو لستن ناکہ دین نساء ساب دنیا دی کوئی عورت عورت دنیا دی نے کی عورت مد عورت برابر تم بلکہ ساکھ لفظ کہا کھ جتہ دنیا دی یعورت عورت جتہ برابر صرف حضور دیاں اٹھتاں حضور دیاں بیمیاں میرے مصطفیٰ کریم ایک بڑی لطیف گالے اور انہوں لوگاں واسطے کہ جیرے نعوذ باللہ منظر حضور دیاں بیمی نبی ہم جیسے ہم نبی بھی کھاتے کھتے ہیں ہم بھی کھاتے پھتے ہیں ہماری بھی کھاتے پھتے ہیں ہم بھی کھاتے پھتے ہیں میں کہ اللہ فرما رہا ہے یا نشاء یا نشاء اے دنیا دی کوئی عورت کسی نبی دیاں عورتاں دی براپر نہیں ہو سکتے ہیں دنیا دی کائنا دی کوئی عورت مصطفیٰ دی عورت دی براپر نہیں ہو سکتی او عورت جلی حضور دی بستر پہ آگئی ہے وہ دی جتی دی براپر نہیں کر سکتے ہیں تو امتی ہوکے حضور دی براپر کریں تو امتی ہوکے تو خدا دا خوف کر وکھنو ساڑے ورگا پر اساں ستو اس ملدے پتھر لال دی بانی وکھ دے تے پھل کھل کھلیاں نالی تلدے جو اسرار نبی تے کھلے وہ ہر اکتے نہیں کھلے تے آزم ورشاں تے پھردہ دے اسی گلیاں دے بس ایک گل زین کے دماغ دے اندر بٹھال ہے کہ اللہ تو بعد اگر کائنات اندر کسے دا مقام ہے کسے دا مرتبہ ہے کسے دی عزت تقویر ہے اللہ دے حبیب دی جاتے بس حضور اللہ خدا نہیں سمجھنا خدا تو بعد چتنیاں میں شانہ نے وہ اللہ نے نبی نہیں ہوتا درہذا اکنا پرسو اللہ نے ساری ہیں شانہ بعددخدا بزرگزرگی کسا مقتصر کل مقدم اس بات سے تائیں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نہیں پرس تو آپ پیار کر انہیں پیار کر وہ معبت نہیں پوچھ 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 وہ قدب پیار ہے ایک دل کھے ہے ایک دل کھے ہے وہ میں کیا لکھنے بغیرتے سے بھی گھر نہیں کر دے پر اوکل آش ہے کہ یہ پوچھے شانہ پہ پوچھے اے ہائے کسے نے کیا سی محبوب بات دے جو نکتہ چینی کرنو باز نہ آوے اصل منافقہ کی اسنو چوٹھا پہ آوے سانو تسیا عشق تنکتی کھول قرآن سپارے وہ یعظم کی رب تھے تین لگ جاویوں تھے اپنے نظر پنایا پھر نا پھر نا پھر نا پھر نا پھر اٹھتی شان ساری کائنات کے در کلمہ بڑھ جانے ساری کائنات کے در کلمہ بڑھ جانے سمندر سینیاں بڑھ جانے تھی میرے نبی دی شام دے کبرکہ نہیں پورا ہو سکتا ہے بلکہ میں کیوں گے تو تک کہاں گا میرا رب اپنی شایع نشان اپنی شایع نشان اللہ دی شایع نشان ہے اپنی شایع نشان دو ترازو بڑھ جانے دو ترازو اللہ اپنی شایع نشان دو ترازو بڑھ جانے بلکہ جناب آدم صلی اللہ علیہ وسلم دا گل کر رکھے حضرت سیشت مارف حضرت نوح علیہ وسلم دا جذبہ تبریگ رکھے حضرت ابراہیم علیہ وسلم دا جذبہ توہید رکھے جناب یحید دا بکار رکھے پاک دامنی رکھے حضرت ایوب دا سبر رکھے حضرت موسیٰ دا جالار رکھے جناب حروم دا جمال رکھے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم سلام کا زہد و تقویٰ رکھے ساری کائنات کو ایک پلڑے پر رکھے اور دوسرے پلڑے میں میرے مصطفیٰ قریب کی انگلی مبارک کا ایک کٹا ہوا نہ کھوڑا رکھے پلڑا اٹھا دے اور دنیا کو دکھا دے کائنات کی ہر چیز دا بزر گھٹے میرے مصطفیٰ دے کٹے نہ کھوڑا بزر پھر بھی سبتوز کہ جیسے میری سر کا ایسا نہیں کوگی ہوئے میری کاغوں میرے چچتا چچتا نہیں کوگی اب میری کاغوں حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضورت نیا گیارہ بھی انیا نے کنیا بھی انیا نے میں تفسیر اللہ کر سبتی سیرت تو تھوڑا تھوڑا پڑا تھے پھر بھکت نہیں تیک ہزر جائے گا میں صرف امائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ دی سیرت سے چند بر پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور حضورت تھی کریلو زندگی کی کیسی سی اوہ ٹوڑیس ہم نے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی کیلنے کارنے آتے ہیں تو حضورت کی سیرت کیسی سی ذرا توجہ فرمانا پڑی عام گلنان نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اما خدیجہ تلکورہ تبیسال ہو حضورت پورا ایک سال غم منایا عام الحزن غم حضور نے منایا تے حضورتوں کے غمدین اندے سن ایک دن نا حضورتنو اسے صحابیہ نے مشورہ دفعہ کہ تسیل ہی انجھ کرو کہ تسری شادی کا لگا کیونکہ بہت زیادہ معاملات ایسے اندینے کہ جڑے بندہ اپنی بیوی نہ شیئر کرنے بندہ سارا دن خطیعت پہ آیا ہوئے تو بہت زیادہ اگر بیوی با خلاق ہوئے با حیاء ہوئے با وکار ہوئے خاندانی نسلی ہوئے اوہ دی سارے دن دی تکاوڑ کر جانتے اوہ دنہ اوہ دنہ اللہ پہ تکاوڑ کرتے اوہ دنہ حسنہ دینے لے دی تیو بیوی تیو بیوی تیو بیوی تیو بیو آپنو مشورہ دیتا گیا کہ کسی جڑا نا شادی کا لگا حضور نے خموشی کیا اتنو نا امہ اشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق باپ صدیقہ بے آپنو نا خواب آیا خواب آیا کہ آسمان دا جڑا نا چاند چنٹ کے آپ دی چولی دے لگتے آسمان دا چند چلٹن کے آپ دی چولی دے لگتے آپ دی عمر نو سالے آپ نو سال دی ہے سن لیکن کافی سیت مند سن ہم تینا بات کچھیاں عمر تھوڑی اندھیے لیکن فربا ہو قدرتی جسامت دے اندر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ ہے نو سال دی ہے سن لیکن آپ دا جیسر مبارک گینا اے فربا سن ٹھیک سن وہ آپ نے خواب آیا تھے آپ والد کیونکہ تاجدار صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خواب آتی بہت اچھی تابیل سمجھ دے سن وہ خواب آپ نے جس سے وہ کہتایا تھے آپ نے والد کوئی ترکی یعرض کی آپ نے یہ خواب آئی آپ نے خواب سنی تھے خموش خموش گیٹین والا جواب نہیں دیت جواب نہیں دیت جواب نہیں دیتا ریشمی کپڑے رندن اما ایشہ پا سلام اللہ علیہ آپ دی تصویر مبارک آپ دی شکل مبارک اللہ تعالی بکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سونے سونے اتا زوجی کا فت دنیا والا پیرا ات وڑی دنیا دیوی بیوی اے آخر دیوی ات وڑی دنیا دیوی بیوی اے آخر دیوی حضورت میں ساریاں مزواج نیامی لیکن اس طرح دا احتمام اگر کسی نو حاصلے تو صرف اما ایشہ صدیقہ صدیقہ صرف اما ایشہ صدیقہ نہیں تین مرتبہ حضورت نے اکم ہویا بیوی نے اگت کا اگت حضورتی تر حضورت نے حضورت تاجدار صدیقہ اپنے یار اگت صدیقوں اللہ اے جڑے آقا ماں صحیح برحال نکاح رخشتی نہیں نکاح رخشتی نہیں تے رخشتی جتی اپنے جس وقت حضورت نے حیرت فرمائی مدینہ شریف جا کے اپنا اینہ دے رخشتی بھی ہو گئی یہ تو رخشتی ہوئی ہے اما ایشہ صدیقہ صدیقہ صلیقہ علیہ وآلہ کیونکہ عمر بچپنا سی اور عورت بیسے ہی ناقصہ کن بیسے ہی عورت کمزورم دی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ انہ دی بلکہ آپ جس وقت رخشت ہوئی تے خلونے وہ بھی نال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جیدو ہونا تے آپ میں سیدیت دینا کھیڑ دیا اما ایشہ صدیقہ نے سیدیت دینا کھیڑ دیا ہونا حضور نے آنا تے سیدیت دینا تے پھر آپ حضور نے قدے بھی ملاغ ملاغ حضور نے بڑے اچھے طریقے دینا پیش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور نے بلکل اچھے اے نہیں اس طرح سے مو پانچ کلو بانجے اوہ کئی پریش پریش دیتا ہے اے حضور ترجن اے اے پیرو پان لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مرتبہ اما ایشہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضور دینا سفرکار پر سپر پر دیانے حضور نے سیابنا کیا سہابا اسی اگگے ترجے تسیل اگگے ترجے سیابا کی ترجے حضور نے فرمنا میں آئیشہ پسی آنے اچھا جدو نا محسوس جو نا انا اما ایشہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا نگا ایشہ دورنا لائیے دورنا لائیے گئی حضور تو اگے نانگیں یہاں تے پھر آپ نے ایک سر کہنے میں حضور جیتگئی سامنے میں جیتگئی سامنے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر سیاباد دنال سفر حضور کر رہے ہیں دنال اممہ کی سرکار نے فرمایا کہ حضور نے حضور نانگے ہوں اونٹہ ہوں لائی کہ پھر حضور جیتگئی اچھا میں مرے دیسترز کر دیتی ہے ان ایک مرتبہ اممہ اشاہ صدیقہ کہاں نانگے ہیں دوسری مرتبہ حضور نانگے تھے حالانکہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے اللہ نے ستر جنتی جوانہ جنہی کلب 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 لیکن حضور وہ تھے ہرے کیوں ہرے اممہ اشاہ صدیقہ نوچیتایا اور خودہ رہے کیوں ہرے یہ دی وجہ اپنا موقعین لکھ دینے مہدشین لکھ دینے اس حدیث تشارہ دینے کے لئے اوہ دی وجہ ایک کیسی اوہ دی اکیسی کہ نبی پاک شنگ نے اورہ دیل ڈیل دنہ کمزور اورہ دیل ڈیل دنہ کمزور کہ اگر وہ تو عمرون اڈی تھوڑی سی اممہ اشاہ صدیقہ دی عمر اس بقت تھوڑی سی کہ حضور آپ بھی آرہ سواستے گئے کہ اگر مہ گاں تُرگیا آشادہ دل ٹوٹ جے گا آشادہ دل ٹوٹ جے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ تاپی پچھے رہے تاپی پچھے رہے جس وقت آپ کی امور مچور ہو گئی آپ سونہ ستارہ سالہ دیاں ہو گئی تاپی حضور گاں ترکی تعلیم امت پر آتے دزیا کہ ارد جالوں گو بابون آلن نساء کیونکہ وہ نائشہ سمجھ دیئے معاملات کو سمجھ دیئے اکل توڑی پختہ ہے اکل ہونکتہ ہے اکل اس معاملات کو سمجھ دیئے اور یاد رکھو اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ چھوٹی عمر تینہا حضور دی شادی کرتی حکمت وہ دیاں بہت زیادہ بہت زیادہ درات کرتے ہیں لیکن یاد رکھو وہ دی سب سے وڑی گیڑی حکمت میں نو نظر آئیے اے بیٹھے حضور نے دین اونتہ تک پہچانا یاد رکھو دین دا عقیقہ حساء جڑا میں نو تے تینوں میری تے تیری بیٹی تے بیوی تے مانو ملے ہے وہ اممہ آئیشہ صدیقہ صدیقہ آپ بہت پڑی ہیں مہتسا سان اور صحابہ کی تو کسے مسئلے دیں پس جانتے ہیں کسے پس پس پیش نہیں سی جانتی درے آئیشہ دیا کے مسئلے دیں جناب ابو حریرہ فرمانتے ہیں اور اے بھی کل یاد رکھو توجہ در کری آجے اے بھی کل یاد رکھو کہ حضرت ابو حریرہ تو بہت سے ابو حریرہ جو اگر سب تو زیادہ حضور دین حدیثہ تو عمہ آئیشہ صدیقہ صدیقہ 2210 حدیثہ غالب اللہ رسول العالم آپ نے اس امت اپنا پچیدہ مسائل نے او امہ آئیشہ صدیقہ تیموں جڑے مسائل نے اپنا تیموں جڑا سانو آسانی وعدہ دیتا ہے گیا اے بھی امہ آئیشہ صدیقہ اے بھی امہ آئیشہ صدیقہ تیموں ملے اے علمی گلہ نے کو میں سرش اور تانی پہلانا کیونکہ ٹائم ٹھوڑا ہے میں ٹھوڑا ہے میں ٹھوڑا ہے میں ٹھوڑا ہوں توجہ ایسا پہ دی مولیوی ہوئے نا سورا بغیر سورو داد یہ داد رلے ہوئے کم بڑا ہوئے کم بڑا ہوئے کیونکہ قوم کی جیون دیئے شیر 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 درو درو اپنا دو سب آپ سنو نہ دین نہ دین ایوی زوق رکھو وہ بھی زوق رکھو کوئی علمی کرنا مل جان مسائل زیادہ کیونکہ موضوع بوزر بام ہے کرنیا جلدی جلدی تاکے تاکے سالو سمجھ اممہ شاہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آئے پھر صحابہ سب تو زیادہ اگر میں کہہ رہا ہے کہ اگر حدیثہ اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور دہزاری کی سال ہو اس وقت اممہ شاہ صدیقہ دی عمر انی سال انی سال دی عمر کیا بیوہ اٹھالی سال ہممہ شاہ صدیقہ نے حضور کی جدائی وجہ گزارے اٹھالی سال بیوہ ہو کے آپ نے گزارے گزارے اور جرے آپ کے اٹھالی سال اٹھالی سال اس قدر عبادت بیاضت تھا گزارے لے کی جدی مسئل ساری رات آپ نے ساری رات قرآن دی تلاوت آپ دے خانجے حضرت عبداللہ میں کسے وقت دے نا دی گل سنا ماں کا پڑے حضور دے پیارے اور مرکے ساتھے ہو سیابی نے جس سے وقت حضور مدینہ تشریف لے کہے تے سیابہ دے کار بیٹا پیدا نشیو تے جڑے نے نا مدینہ دے منافق دے کافر جو دی اتانے مارنے ساتھ اللہ تعالی نے عبداللہ بن زبیر نا اے اینا دی اے اے لیدہ داستان حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے میں ایک دے نا منو اپنی خالہ جید آپ سکے پانجینے مارچا کہنے میں ایک دے نا کامسی خالہ جان دے نال میں اشارت نماز تو بات گیا تھا کہ میں آگے کوئی مسئلہ کو ملسمی نہیں زیارہے میں جو آپ گیا تھا کہ آپ نا نفل پیان پڑھتے ہیں قیام پیان کر دی تو کہنے میں کافی دیرے پٹھے رہا کہ قیام جاری ہے کہنے میں رکوع کرنگیاں سجدہ کرنگیاں سلام پھریں گے میں مسئلہ لکرا لگا کہنے میں کافی دیرے میں پٹھا رہا آپ تا جرانہ قیام جاری ہے کہنے آخر پھر اتنا لمبا کے آہاں کہ میں بے بے آکے تھا گیا پھر میں ملک دو ہر کھا میں وہ کھا رہا ہوں کہنے میں اللہ اوپر کبیرہ میں چلدہ 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 دو تل گھنٹے دوبارہ 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 چروہ گیا میں یہ تلکیاں اممہ جی ہلا رکوع کر رہیانے رکوع کر رہیانے کہنے میں میں وکیاں پھر ہلا تک رکوع ہوئے سجدہ کی تانی تو حجت دی ازام دا ویلائے فجر دی ازام دا ویلائے اے تو اممہ شاہ صدیقہ نے سلام پھیر لئے تے حج چوک کے دوا پیاں کر دی یعنے اچھیاں میرا اے با لیا سایا تیر دیر پی گریب نبازہ آگا اپنے فضل کرمی تھی کولی سایا رحمت دا اے دروازہ آگا میرے مصطفی کریم میرے کریم پیلج پالا کانی اپنی زوجین پیار کی تا کی تا میرے آقاد کر تم محول کی میرے تیرے آقاد زندگی میرے تیرے وات بہترین مول اللہ فرما دلہ کانی لکم فی رسول اللہ اسو وات الحس اللہ میرے نبی زندگی دو دو بہترین مول میرے آقاد کر دا محول کی ایک دے میرے کریم پیلج پالا ک تشریف پروان ام عائش صدیقہ خوزور دے کول 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 یا لے دے اور تند یاد دو دی اپنی تاری سنت یا نے ام عائش صدیقہ نے خوزور دی بار گتر گتر یا ک ایک دے دست سو نو میرے رن کتنا پیار کتنی محب میرے آقا مسکرا پی میرے آقا نے مسکرا اپنی کملی اتاری تے کملی نو بیکھ جی کملی نو اس طرح گنڈ ماری تے گنڈ مار کے میرے آقا نے کی تا تے میری آقا نے فرمایا آئے شاہ میں نو تیرے نینج پیار میں نو تیرے نینج پیار اینج محب تے میں صدق قربان جاو اللہ اکبر کبیرہ اور میرے مسلمان بھا جو میرے آر کھر زندگی کس طرح دیئے میرے آر کھر زندگی کیسی گزاری ام عائشہ صدق فرما فرما لے پھر دیکھو نہ حضور اگر ناز ریکھ دینے حضور اگر اپنی بیویاں دینے ناز ریکھ دینے بیویاں دائیں اپنی بیویاں حضور تو اوور دیا نہیں یا حضور نہ فری فری نے نہیں انہیں عدب دی حد رکھی شاید پہلے بیان کی تحصیح کہ یہ دو دس سال تو ابو سفیان اپنی بیٹی ام حمیبہ دے گر گیا دس سال 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 با با بیٹی دے گھر گیا آگے بیٹی دے سامنے گیا آئے دس سال با 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 چاہے کافر زی حالا غلما بس بیان نہیں پڑیا حالا مسلمان نہیں ہوئے تجدیر کرنواتے عوضی تو سی کرنواتا ہے سن سن دستان پہلے سنا چکیا کچ کرنے صرف کرنواتے کس بیٹی سامنے گئے دے بیٹی نے سامنہ بستر ملے مصطفاد آئے بیٹی نے چھتی نا کے دی اب با ٹھہر جاؤ اب با ٹھہر جاؤ اب سفیان نے خیال کی پہ شاید با پا آئے بیٹی بیٹی تو نمی چدرہ کر پندی آنے نمی تک یہ رکھ دیانے تا کہ سٹ با چار پائی تے نمی چدر تے نگ نو تک یا بیٹھے اب سفیان با گمانے سی لیکن اینجلی ہویا ہویا کی اپنے جڑی چندر تے تک یا پیا ہویا سی حدی ام حبیبہ نے اٹھا لے آئے کہ دو تک یا اٹھا یا تف میں بابا ہون بیٹھ جا اب بیٹھ جا اب سفیان حیرہ گیندہ بچی ایک ام لائے دس سال بعد با با بیر گول آئے بچیا تے نمی بستر بی چند یا لیے تو ایک چندر اٹھا لیے تے پڑے جی تا جواب ایک ام حبیبہ پھر ارکا دی پی بیدہ عدد ایک تے کہت یقین بابا بے شکری محبت میرا دل مدر موجود ہے لیکن بیک نام بستر کی دائیں اے بستر کی دائیں اے بستر اس حبیب دائیں جس بستر نو سویر شام شیر خرش پی آگ کے سلام کر دی لے اے او بستر جس بستر تے بہی اتر دی اے او بستر جس دی کائلات یا تحات پکیز گیا اے ناج کر دیا نے اب با تُو پلی تے چاہے میرا با پہ تُو پلی تے محمد بستر پا کے آئے 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 سلام حضور 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 جان بھی قربان ہے میں صدقیت قربان جام توجہ فرمان میرے بھائی اے ادب زیم بہات المومنیم دا ادب زیم صدقیت قربان جام اتنو امائشہ صدیق فرمات یا نے میں گھر دے اندر چرخا پہ کتنی یا چرخا پہ کتنی یا میرے سامنے میرا لجپال اپنی جنیدی مبارک نو خود سیرے خود میرے آکھا سیرے نے گھر جار کے افسر بن جان ہے میرے چوتی بیوی پالش کرے میرے گھل دیتا وقت نی کہ میں چودری کہ میں آپ بھی کرا بھی تیرے نبی دی صیرت کیے میرے مجتفہ دا طریقہ کیے میرے مجتفہ دا عمل کیے یا قدر کان لکھ بھی رسول اللہ گی اس رہ دن حسان میرے آقا دن صیرت میں ایک میرے بلیا میرے آقا دے گردہ محول کیے ام آئیشہ صدی کا فرما دیان میں بیٹھی ہوئی آقا شانی مبارک دے پسی سے آیا ہے پسی نے کترے تپ کرے نے چرکھا بل گیا چرکھا بل گیا میں غزور تیرے مبارک بر تک تک کی لائک بیک رہی میرے آقا نے میرے بل بیک مسکر آ کے فرما دی آئیشہ کی گل آئی عیشہ کی گل کہ آئیشہ کی سلام بде مہ آئی وا اک سلام تم نک نیک ہو جا فی ری بی تم آئی آئی اک کوئی ذلفات شلو ہو پرمتنی تو دھلے میں صد کیتے کرماتے ہیں موجود نے فرمایا عائشہ کی کہلے آپ نے صبر سے جیتا ہے جملہ دے لگا ہم عائشہ صدی کا فرمتنی تو سونے ہوں بڑی بڑی سانی تجڑا کترہ دے گرے انجی پیلک دے ہیں جس طرح آسمان تو ستار زمین تیارے یعنی میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے آقا دے گردہ محول کی میرے آقا دے گردہ محول کی یہ میں تو چودری بان کے گھر بیٹھ جائیے ایک بڑی گھر نہیں میرے کریم تلج پالا کا دی سیرت کی یہ گرد پر تنگی دھول ہے کھانا خود پکا لینے جوتا خود تیار کر لینے کپڑے خود تیار کر لینے یہ میرے آقا دی سیرت سے نوں دے رہا ہوں میرے مصطفی کریم دے گلم اچھے پچے دے شادی ہو جے سب تو پہلا جڑا 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 کھانا خود خبردار میری مانو کھٹ کے سونے میرے پیود پیر دبا کے سونے میریں یہ پہنا گیا خیال کہا نہیں یہ پہلی تنگی دی ان دیئے گریں اپ بولو ان دیئے نا یاد رکھ میری گال ماں دے ہاں تیری جگہ تیری بیوی دے ذمہ تیری تابہ داری ہے تیری تابہ داری تیری ماں دے پیر نہیں کھڑ دی وہ گناہ گار نہیں کیوں کہ وہ دی ذمہ داری تیرے تقسی اگر قرار ہے اگر قرار ہے اگر وہ کرتی ہے تو اصل خاندان نہیں ان نسلی تے حقیقی خاندان دی اور اگر وہ تیرے ماں باپ اپنا باپ سمجھتی تیری ماں اپنی ماں سمجھتی تیرے باپ اپنا باپ حالا کے حیوی رشتے بچے گئے یہ رشتے بڑی عزت تقیب دلائیت میں لیکن تُو ایس گلوں اپنے بیوی تنراد نراد اگر وہ کٹ دیئے تو شکریہ دا کر میرے کریم تلج اے جیدی آج کالاہ کدھی اسلام آباد کدھی کتے نکل دیاں میرا جسن میری مرضی اسلام نے بات لبرل لوگ میڈیا تباک تبصر کر دینے اسلام جو ہے یہ پابند کر دیتا ہے پڑھ دیکھ کیا بیک سیدنا فروغی عظم بہت داور سی سیدنا فروغی عظم بہت داور آپ نے عورتا مخادر پر کے فرمایا فرمایا اے عورتو تُسی حاکمہر دے یہ چار جد اے تو حمد آشڑے نے حاکمہر تُسی بہت زیادہ لے شروع کر دیتا ہے اے نو احمد پڑھ دیتا ہے پرندی رادان پڑھ دیتا ہے حاکمہر جڑا تُسی زیادہ لے دیتا ہوں وہ میں حاکمہر بیات المال تجمع کر دیتا ہوں انہی گل عمر فروغ نے کیتی توجہ کریں میں تنہوں دستان اسلام آزادی کیا دیتا ہے اسلام آزادی کیا دیتا ہے انہی گل عورت آپ نے کیتی ایک حبشی عورت نکلنا ہے بچ بڑیوں یعنی زیفر عمرے حبشی دی رہنا لی کھڑی ہوگی یا عمر چپو جا آپ کھلو گے کہوں نے جدا نہ لے کے کیسروں کسرہ کمتے ہیں جدا نہ لے کے کیسروں کسرہ تھی یعنی عمر رکھ جا تو قرآن تو اٹھے میں تو قرآن تو اٹھے میں تو تیری منی ہے کہ قرآن دی منی ہے آپ کم گے کہلے گی قرآن کہندہ ہے وَآَتَئِتُمْ کِنْتَارَ فرمایا کہ قرآن کہندہ ہے کہ عورت حق مہر دے اندر اگر سونے دے پہاڑ بھی مہر دے نہ سونا جتنا جتنا چاہے حق مہرن مہرن تو ہی روکنے سکتے وَآتِتُمْ اہدَاہُنَّا کِنْتَارَ کہ عورت مانگلے تو ہی روکنے سکتے سانوہ قرآن نے حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دے رجوع جتنا تو کونوں نے بولے نہ لے نہ لے نہ لے حضرت فروق کے آزم تھر تھر کمنا شروع کر جتا آپ میں معافی مانگی فرمایا جس گالتی سمجھ عمر نے نہیں آئی عورت نے سمجھا دی اس تو امت یہ زادی کہ دور فروق کے آزم بچ کھڑی ہو کہ آپ نے رائے دے رہے دے رہے ایک حضور دیے سیابی پہلے لنڈی سن حضرت موئیز گالپنونا تھا ناسی جنہ دی اپنا نکرانی سن انہا آزاد کیتا ہے تو کہہ لگے جی کارک کے کونہ میں ترنا نکاح کر لے کہہ لگے میں آزاد آنا کہہ لگے تم آزاد نہیں تو حضور او جس سے اپنا جرے سیابی سن حضور حضور کر پہنچ کہہ لگے یار سبح صلی اللہ صلی اللہ اے اے کہ نے وقت میرے بڑا چھاگل آ رہے تو میں چاہنا کہ اے جرلہ اے دینا نکاح کرنا میرے کولی روے کیونکہ بڑی ایمانتار بڑی سمجھدار خوددار حضور نے اس سے اپنی نکرانی اپنی غلام نکلایا فرمایا تو اے دینا نکاح کرنا چاہنا کہہ لگے حضور حکم ہے حکم ہے کہ مشور ہے حکم ہے کہ مشور ہے حضور حضور فرمایے چاند ہے اے دینا نکاح کرلے اے پسند کردہ تیرہ کی خیال ہے کہہ لگے یار صلی اللہ تسید سوٹوارہ حکم ہے کہ مشور آئے حضور نے فرمایا کہ نہیں میرا مشور آئے حکم ہے کہ یہ تے حکم ہے تو پھر تے میرا سار سار تان من تن توڑے قدمہ تو قربان ہے میں نکاح کرلے لیے مشورہ کہیں تو میں نہیں یہ دنہ رہی حضور نے فرمایا ٹھیک اس تو زیادہ زیادہ میں صدقیہ تے قربان چاہتے ہیں حضور دے غلامت سبوں عورت دور جہالی یہ تو پہلے بے پردہ سکتے ہیں اسلام نے آکھے پردہ دیا تے ہونے یہ بے پردہ ہونا چاہتے ہیں دس سو پھر اسلام پھر دور جہال اپنے جہالت جہالت کرنا چاہتے ہیں پھر اکافریں دیس سننے دیس سننے اسلام پھر مسلمہ تے نا 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 ایک آدھی مسلمہ سیدہ پاک آپ دی شاند آم کیے میں صدقیہ تے قربان جامہ آپ اوہ حضور دیا زوجہ نے کہ جنہ نو دس دس تیرسیہ حصلنے گڑیاں حضور دیا باقی ازواج نو نہیں توجہ کرنا اوہ ساری انہوں نے اتنا ٹائم نہیں میں ساری اسلام انہوں نے ایک جو ایک آپ فرما دیا کہ ساری شادی شدہ بیوہ یا طلاقی آپ تا حضور تے قدر رہی آنے میں کلی سا جری قواری ہوں ایک خوبی آپ دیا ایسی آپ فرما دیا کہ میں اوہ بچ نظیبہ کہ میرے قریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کار پانی پینے سا نا کس پیالے جس جگہ تے مو میں رکھ پانی پینے سا حضور فرما دینا آئی شاہ تے مورا کے پانی پینے یہ اس سے جگہ تو حضور مورا کے پانی پینے اس تو زیادہ زیادہ چاہیے دس سو اے بچے نوزوان کسی بیٹھے اوپڑے لکھے بیٹھے آج دوزہ اچھے بھی دور دے اندر دے قلب حضور جنہی ازادی کسے دیتی ہے کسے نے دھول لائی ہو یا اپنی بیوینا کسے نے اپنی بیوینا دھول لائی ہو یا بیوی دی کسے بیوی پانی پینے یہ اوٹھے مورا کے پانی پیتا ہو اسی کارنی ہے پھر حضور تی صیرت دیکھنا اس تو زیادہ 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 پھر فرما دییا جس برطن تے کھانا کھانا جس برطن تے میں کھانا کھانا نہیں سا حضور اوس برطن تے کھانا 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 اوس برطن تے میں تیرے والا تیرے والا تیرے والا اسی کارنی کے جنرلات کن جانے بیویاں سیرپوک انہ دا دل کون نہیں انہ دا بیوی دے حضور نے تیرے والا تیرے والا کی سیرے دیسی ہے انہی بیتے بیتے وہ دے پیان پرامان دیواری آئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑیاں نمازہ پردہ بڑے روزے رکھتے ہیں توجہ کر میری گل حضور دا فرمان سن بڑیے نمازہ بڑے روزے بڑیاں زکاة بڑا لان لاتے عبادت والے نہیں سن لو سب تو بہترین بندہ ہوئی کاروانی واسطہ اپنی بیوی بچے واسطہ سب تو بہترین مسلمانوں ہوں اور کل قیامت والے دن سب تو افضل صدقہ توجہ کرو سب تو افضل جرح صدقہ اپنے بچیاں دے خرج کرنا اپنے بیوی بچیاں دے خرج کرنا سب افضل صدقہ اگر فروض ملے اچھا اچھی خیز ملے کار لائے کے جا اپنے بچے نکھلا بیوی نکھلا سب تو افضل صدقہ سب تو افضل صدقہ یہ حضور کے کاردہ مہورت اندخوصن امہا اچھا ایک خوش نسیقی آپ دے وقت نزا سی دنیا تو پردہ فرماندہ ملا سی حضور آفرمادیانی میری کوت اندر حضور دسار سی فرمادیانی میری کوت اندر حضور دسار مبارک تے حضور دسار مبارک میری گرتن میری گرتن تے میرین جنہیں دونوں نتانے میرین دونوں جنہوں اپنے جس سمیسے درمیان دندر یعنی میری کوت اندر حضور دسار مبارک میں حضور دنیا زلفاتے ہاتھ پھیر رہی ہاں حضور دے متھے تو پسینہ سافر رہی ہاں کہ میرے کریم پلنج پالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو مسواق چاہی دیئے ترجو کرنا میں نو مسواق چاہی دیئے ہون مسواق میرے بھائی سامنے پر رحمانبین بھوکر کھڑے سال مسواق سامنے سی میرے کریم پلنج پالاکہ نے فرمایا مسواق میں نو نرم کر کے دو اب پر رحمانبین آفر مسواق پکڑی حضور نے منع کی تا حضور نے کجی پیار کی تا اپنے بیویاں دینا تبیر آقا نے کنج حقوق میں نو تتنودہ سنت وچو فرما حضور نے منع کی تا مسواق میں چاہتو مسواق پکڑ لے عرض کی تھی آقا میں پکڑ لیے حضور نے فرمایا نرم کر کے دے عرض کی تھی آقا پتھر گر نرم کر دو میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں آئیشہ اپنے موت کے چبا کے اس مسواق دو نرم کر لے اوہ مستکر قربان دعوہ مسلمان لاؤ میرے امہ آئیشہ صدیقہ دی ایک خاصی دے میرے آقا نے اپنے آخری ویلے آپ کی چتھی مسواق حضور نے امہ آئیشہ صدیقہ دا لاب ورگ اپنے موں سے پا کے کائناتی امت نوں اپنی امت نوں کیامتی سوے تک سبگ جتا خبردار بیوی نوں ترہ دے چتی نہیں سمجھنا بیوی ٹوڑے گھردار ٹوڑے گھردار دھوڑے گھردی رو نکے بیوی ٹوڑے گھردار سنگھارے بیوی ٹوڑے گھردی رو نکے دے موقہ ملے جی تو بھی حسن سلوک دیواری آوے باکی رشتے اپنی جگہ نے بیوی نک دے تو سب فراموشنی کرنا توجہو بیٹھا توجہو ٹائم بڑا تھوڑا اچھا اماشہ صدیقہ دے ایک خاصیتے ہوئی اماشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دنیا تو وصال فرمایا آپ کا سر مبارک اماشہ صدیقہ دے آپ دے جھولی مباری مباری آپ دیں پھر حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ گمبت خضرہ ورنوک کر کے سلام پڑھنے ہیں ایک گمبت خضرہ کتی ملکیت ہے اماشہ صدیقہ دے ملکیت ہے اماشہ صدیقہ دے ملکیت ہے دوستو ایتیاسی ہیں ہستیان کی نتے ذکر میں کرتا رہا تھے وہ کی نہیں سکتا بارال میں چند جملے ملکیت ہے